بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے میرے عزیز ساتھیو مسجد کے اندر اگربتی وغیرہ جلانا کیسا ہے دیکھئے اگربتی کس غرض اور کس مقصد سے جلائی جا رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا اگربتی کو محض خوشبو فیلانے کے لیے مسجد کو معتر کرنے کے لیے جلائی جا رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکل جلا سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مسجد کو جب تم بنا دو تو اس مسجد کو تم پاک بھی رکھو اور اس مسجد کے اندر تم خوشبو کا بھی احتمام کرو اس مسجد کو معتر رکھو اسی طریقے سے مسجد کے اندر بدبو فیلانے سے منع کیا گیا بدبودار چیز کا استعمال کر کے مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے لیکن ہر وہ چیز جس سے خوشبو فوپتی ہے جس سے خوشبو فیلتی ہے اس کا استعمال کرنا مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر ایسی چیز کو لگانا کہ جس سے خوشبو فیلتی ہے بلکل صحیح اور درست ہے پھر کوئی یہ کہے کہ مسجد کے اندر آگ جلانا یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھئے یہاں پر یہ جو آگ جل رہی ہے یہ ضرورت ہے بلا وجہ نہیں جلائے جا رہی ہے زمانے قدیم کو آپ دیکھیں پچھلے زمانے کے اندر مسجدوں کے اندر لائٹے نہیں تھے پچھلے زمانے کے اندر چراغ کو جلایا جاتا تھا چراغ کے ذریعے سے مسجد کو روشن کیا جاتا تھا وہاں پر بھی آگ تھے لیکن ضرورت تھی مسجد کو پرنور کرنا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے مسجد کو پرنور کیا جا سکے تو جس طریقے سے وہاں پر ضرورت کی وجہ سے یہ اجازت تھی کہ مسجد کے اندر روشنی کی جا سکتی ہے کوئی آگ جلائی جا سکتی ہے تو اسی طریقے سے اگر اگربتی کے ذریعے سے مسجد کو معتر کرنا مقصود ہو مسجد کے اندر خوشبو فیلانا مقصود ہو تو بالکل اگربتی جلائی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دو صورت ایسی ہے کہ جن دو صورتوں میں اگربتی مسجد کے اندر نہ جلائی جائیں ان دو صورتوں میں مسجد کے اندر اگربتی جلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پہلی صورت کہ اگربتی اگر حرام شہ سے بنی ہوئی ہے مثال کے طور پر گوبر وغیرہ سے بنی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اس اگربتی کا استعمال اس اگربتی کو آپ مسجد کے اندر یوز کریں جو حرام شہ سے مل کر بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر بتی کا جلانا مسجد کے اندر بلکل صحیح اور دروس تھے لیکن اس عمل کو کسی خاص وقت کے ساتھ مختص نہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ آپ اگر بتی جلائیں شب قدر شب برات میں چاند رات میں عید بقر عید میں تہوار کے موقع سے یا بارہ رب العول کے موقع سے تو اگر اس عمل کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں اگر اس عمل کو آپ کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو اس تخصیص کی وجہ سے اس عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ مسجد کو معطر کرنے کی جو اجازت ہے یہ عام اجازت ہے لیکن آپ اس اجازت کو ضروری سمجھ لیتے ہیں لازم سمجھ لیتے ہیں کسی وقت کے ساتھ اس کو خاص کر دیتے ہیں تو یہ دین کے اندر ایک طریقے سے دشواری پیدا کر رہے ہیں اور ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے کہ ہر چیز کے جو شریعت کے اندر لازم نہیں ضروری نہیں اس کو آپ اگر لازم تصور کرتے ہیں اس کو ضروری سمجھ کر کرتے ہیں جو چیز عام ہیں اس کو آپ خاص کر کے استعمال کر رہے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی علماء کرام نے اسی کو بدعات سے تعبیر کیا ہے کہ ایسی چیز ایسا عمل کہ جو عام ہیں ایسا عمل کہ جس کی کوئی تخصیص نہیں آپ اس عمل کو ضروری سمجھ کر رہے ہیں یا کسی وقت کے ساتھ کسی دن کے ساتھ کسی ٹائم کے ساتھ اس کو خاص کر دے رہے ہیں تو پھر یہ بدعات ہے دین میں اضافہ ہے لہٰذا اگر آپ مسجد کے اندر یوں ہی اگر بطی جلا رہے ہیں منجمہ زیادہ ہے لوگ زیادہ آئے ہوئے ہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن کسی خاص موقع سے اس کا استعمال نہ کیا جائے اسی طریقے سے اگر بطی اگر حرام شئی سے بنی ہوئی ہے تو ایسی اگر بطی کا بھی یوز آپ مسجد کے اندر نہ کریں خلاص کلام یہ ہے کہ اگر بطی کو مسجد کے اندر جلانا فی نفسی ہی کوئی گناہ نہیں ہے آپ جلا سکتے ہیں لیکن دو باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے جو میں نے ماہ قبل میں ذکر کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیں وما علینا اللہ البلاء ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معنیات کے لیے ہمارے چینل الہت میڈیا کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک رہن سکیں